موسیقی اسلام علیکم The Morning Show at Discover پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہستی مسکراتی سب کے ساتھ میں ہوں نجف راجہ اور میں ہوں سلمان خان امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے اور صبح جو ہے نجف میرے خیال سے جو ہے میں صبح کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ یہ دن کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے ہمیں اپنی مورننگ روٹینز خاص طور پر ڈیولپ کرنی چاہیے ورزش کریں اچھا سا پریک فاسٹ کریں اور اپنے پورے دن کا پلان کریں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بلکل سلمان آپ نے بلکل ٹھیک آئے تو آپ نے ان تمام چیزوں پر کرنا ہے عمل اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز اچھی بات کے ساتھ کریں تو آج کی اچھی بات جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے انتقام اور انتقام کی فکر تمہارے دشمن کو اس طرح نقصان نہیں پہنچاتی جتنا آپ کی خود کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے کیوں کیونکہ آپ کی نیگٹیو تھوٹس جو آپ کی ذہن میں پروڈیوس ہوتی ہیں نیگٹیویٹی پروموٹ کرتی ہیں اور نیگٹیویٹی جتنی بھی ہے سلمان وہ آپ کی اینرڈی کو اتنی زیادہ کنزیوم کرتی ہے تو کوشش کیجئے پوزیٹیویٹی کو پروموٹ کریں اس کے ساتھ اگر آپ سچ میں کسی سے ریونج لینا چاہتے ہیں تو بیسٹ ریونج is a massive سکسس بلکل آپ نے صحیح کہا اور میں تو خود اس چیز پر یقین لگتا ہوں اس کو پریکٹس کرتا ہوں اور میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہے پوزیٹیویٹی کی ہمارا مذہب اور ہماری اقدار تو ہمیں یہی کہتے ہیں بلکہ بڑی مشہور بات ہے بدلہ نہ لینے والا سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے تو اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اسے ماف کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیگٹیویٹی یہ آپ کو کسی چیز کا نہیں چھوڑتی ہمارے مذہب میں بھی کہا جاتا ہے کہ حاسد کے حسد سے بچنے کیلئے کہا جاتا ہے اور لوگوں کے شر سے بچنے کیلئے جو خاص طور پر کہا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو وائب سوسائٹی میں دیں آپ دیکھئے آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں اور آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی بہت بہتر ہو جائیں بلکل سلمان آپ نے ٹھیک ہے جب آپ پوزیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز پوزیٹیو نظر آتی ہیں چلیں اپنے پروگرام کا بقاعدہ طور پر آواز کرتے ہیں اور اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہے تو آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت سے علاقے کی سیر کروائیں گے ہمارا سیگمنٹ ہے فیملی ویوکیشن اور اس کے بعد ملاقات کروائیں گے کچھ شخصیات سے جنہوں نے اچیف کیا ہے اپنی اپنی لائف کے اندر جو کہ ہمارے سپیشل گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے سیگمنٹ مورننگ گیسٹ میں اور پھر انہی مورننگ گیسٹ کے ساتھ ہم بنائیں گے ٹاپ ٹرینڈ پہ اس جگہ کو لے کر جائیں گے جس جگہ کی ہم نے آپ کو کروائی ہوگی سیر اپنے سیگمنٹ ٹرینڈنگ ٹوڈے میں پھر آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک انسپیریشنل ومن سے جانیں گے ان کی سکسٹ سٹوری اپنے سیگمنٹ انسپارنگ ومن میں پھر آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کریں گے ان حضرت کے حوالے سے جنہوں نے کچھ الگ کام کیا ہوگا کچھ اچھا کام کیا ہوگا اپنی کمیونٹی کے لیے سوسائٹی کے لیے کنٹری کے لیے اور ان کو بولیں گے تھمز اپ اور تھمز اپ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں فیشن کی دنیا میں ہمارا سیگمنٹ ہے فیشن کریز اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ برینڈز کیا آفر کریں ہمارا سیگمنٹ ہے بیٹل آف برینڈز پھر ہم ہیلتھ کی بھی بات کریں گے کیونکہ صحت بہت ضروری ہے صحت ایک نعمت ہے آپ کو دیں گے ہیلتھ کے حوالے سے ٹپس این ٹرکس اپنے سیگمنٹ ہیلتھ اینڈ فٹنیس میں پھر ہم اپنے ایک اور نئے سیگمنٹ کو آپ کے ساتھ انٹریڈیوز کروانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گوٹ ٹیلنٹ اور آپ سے متعارف کروائیں گے ان لوگوں کو جن میں کچھ انوکھا ٹیلنٹ ہوگا تاکہ آپ ان کو دیکھ کے انجوئی کر سکیں اور آخر میں آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو ایک کیوٹ سی ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے سیگمنٹ ہیپی پیٹس میں اور ساتھ ہی ساتھ جانے سے پہلے ایک چیلنج نہ صرف ہم خود ایکسپٹ کرتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو بھی وہ چیلنج دیتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس چیلنج کو ایکسپٹ بھی کرتے ہوں گے اس کو پریکٹس کرتے ہوں گے کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے بری آدات کو چھوڑ سکتے اچھی آدات اپنا سکتے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز چیلنج چلنے چلتے ہیں اپنے فرس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فاملی وکیشنز سیگمنٹ ہے ہمارا فاملی وکیشن اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت سے علاقے کی سیر کرواتے ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ موٹیویٹ ہو صرف کیمری کی آنکھ سے خوبصورتی نہ دیکھیں بلکہ اپنے بیک پیک کریں پلان کریں اپنے وکیشنز کو فاملی کے ساتھ کیونکہ یہ وکیشنز جو ہے یہ ٹرائبلنگ جو ہے یہ آپ کی منٹر اور فیزیکل دونوں ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ہم کونسے علاقے کی سیر کرواتے ہیں آج ہم کشمیر ویلی کی سیر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس پر ویڈیو دیکھیں پھر بات چیت کرتے ہیں موسیقی 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 دیکھیں آپ نے وابی کشمیر رفعام میں جس کو کہتے ہیں جنت نظیر اور کیا نہیں ہے یہاں پر سرسبز پہاڑ ہے جھیل ہے آپ شارے ہیں قدرت کے سارے نظارے ہیں بلکل سلمان آپ نے ٹھیک کہا اور وہاں پر بہت خوبصورت ویلیز ہیں جس میں سے ایک ویلی نیلم ویلی ہے رتی گلی لیک ہے شاوٹر لیک ہے لیپا ویلی ہے اور بھی بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں جس میں پیر چناسی ہے بنجوسا لیک ہے اور جنت نظیر وادی ہے جسا کہ سلمان نے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو بتاتے ہیں سلمان آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں میں ایک خاص بات ہے اور وہ خاص بات یہ ہے کہ سب لوگ وہاں پہ اپنے گھر میں پھل اور سبزی کی کاشت کرتے ہیں خود سے بلکل کشمیر کے سیب ہوں کشمیر کی سبزیاں ہوں کشمیر کے پھل ہوں پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں بلکل ہے ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سارا کا سارا علاقہ ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو فوری طور پر پلان کرنے کشمیر جانے کے لیے کشمیر میں بیتہاشا جسا نجف نے بتایا اس کے علاوہ بیتہاشا خوبصورت مقامات ہیں جن کے لیے آپ سپیشل پلان کر سکتے ہیں نیلم ویلی پہ ہم نے بات کی تھی جو کہ بلیو جیم کے نام سے پوری دنیا کے دن مشہور ہے جائے اپنی فیملیز کے ساتھ انجوئی کیجئے آپ کی بوڈی کے لیے مائنٹ کے لیے سول کے لیے وکیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں تو یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے دو امیزنگ گیسٹ جانیں گے ان کی سکس سٹوری اور وہ اپنی فیلن میں بہت مہارت رکھتے ہیں تو ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 مل کر بولیں گے بھاوہ پاکستان کی بیسٹ ریسٹورانس کے ٹاپ شیف سے بنوائیں گے من پسند پکوان موسیقی 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 Welcome back after the break اور اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مارننگ گیسٹ موسیقی تو جسنا سلمان نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس دو amazing personalities موجود ہوں گی تو سب سے پہلے اپنی طرف آپ کا تعریف کرواتی ہوں آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سبائی وزیر ہیں سوشل ویل فیر بیتلمات اس کے ساتھ چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور اٹک سے تعلق ہے سید گھرانے سے تعلق ہے ان کا اور ان کا نام ہے سید یاور عباس بخاری صاحب welcome to the morning show at discover pakistan thank you very much I am on it کیسے آپ بالکل ٹھیک آگر ہم گئے مارنگ کافی فریش ہو گی ہے مارنگ فریش مارنگ بہت جلتی شروع ہی تھی کیا بات ہے میں کل صبح پانچ بجے اٹک پہنچا اور شام کو تقریبا کوئی چھ بجے کال آئی کی پی ایمیز وزیرنگ لاہور and you have to be here for a meeting تو وہ پھر صبح صبح نکلے پھر وہ جو فاتحہ کال ایک ادد رہ گیا تو وہ فاتحہ کیا پھر ڈریکٹ ٹریول کیا لاہور اور آپ حالت دیکھ رہے ہیں I know you are a busy man آپ کی مارنگ روٹین کے آرے میں ڈیٹیل میں بات کریں لیکن ہم اپنے نازین کو بتائیں کہ ایک اور بھی گیسٹ ہمارے ساتھ مولود ہیں اور ان کا میں تعریف آپ کو کرواز چلوں she is from Germany and she is half German half Spanish she is a traveler a blogger a fashion expert a fitness expert a nutritionist she can speak lots of languages تو ہمیں студیوز کے جوائن کیا ہے came all across from Germany Sylvia نے Sylvia welcome to the morning show i discover Pakistan thank you so much for having me so Sylvia first of all tell us something about you know your morning routine kis tarikے سے how did you start your morning you take a cup of coffee or tea what actually when i wake up i do some meditation and then i also do some sports like yoga tai chi and some workout and usually then i have a cup of coffee and some breakfast that's my morning routine tell me about this how did you first get into blogging that's the very main question into blogging yeah actually i've been doing it for some time but i was scared of doing it online so that's why i was first doing it offline only for me and i think one and a half years ago i started with this and yeah since then i've been continuing and i really like it it's wonderful that's great you know because you're a polyglot so that's why i'm very much comfortable that you're probably understanding urdu you're a polyglot 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 all right because accounts کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارے جو audited general ہوتے ہیں وہ جا کے جب auditing کرتے ہیں HUD department کی تو جہاں پہ بھی discrepancy ہوتی ہے مطلب کوئی غلط کام ہوا ہو قانون سے ہٹ کے ضروری نہیں ہے کہ corruption ہو قانون سے ہٹ کے ہو اپنے جو ان کی authority ہے اس سے تجاوز ہو یا پھر پیسے بغیر کسی authority کے بغیر کسی ایسے قانون کے ان کو زیادہ دے دیے گئے ہوں تو اس کے اوپر objections ہوتی ہیں جن کو audit paras بنتے ہیں ان کی اوپر argument ہوتی ہے پھر وہ print ہوتے ہیں جب print ہو جاتے ہیں تو پھر آتے ہیں governor کے پاس auditor جنرل پاکستان گورنر کے پاس governor ساپ سنجھ it to the assembly پھر جو speaker ہوتے ہیں he is the custodian of the assembly وہ پھر اٹھا کے اس کو پھر اپکی public accounts committee کو دیتے ہیں ان پھر دی hold hearings ان particular departments کو بلاتے ہیں اور department کا جو top level کا officer ہوتا ہے he is the secretary and he has to be present under the law اور tradition بن گئی تھی i made sure کہ ko committee hearing نہیں ہوتی ہے جب تک secretary خود نہ بیٹ house department کا لیکن اس کے اندر پھر وہ سوال و جواب ہوتے لیکن میں نے ایک چیز کو تھوڑا سا change کیا کہ secretary صرف جواب نہ دے اس کے نیچے اس کی domain میں جو مثال کے طور پر سپیشلائز ہیلتھ ہے تو اس کے اندر نشتر ہوسپل بھی ہوگا میو بھی ہوگا جنا بھی ہوگا جو ہوسپل ان کے جو ایمیس سے وہ بھی جواب دیں کیونکہ ریل ٹائم جو کچھ ایشو بنا تھا ان کی موجودگی میں بنا تھا تو وہ بہتر طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کر رائعی پروسیجر بکس اور اچھی بات یہی ہے کہ ریزل اور ریزل اورینٹڈ ہونے چاہیے چاہیے ریزل اورینٹڈ پلس ایس چھوڑ بینیفیت جنرل پبلک یس آپ بیزی مان آپ پولیٹیشن اچھی بات یہی ہے کہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں لوگوں کے لئے بہت کام کرتے ہیں چاندہ میں چاہوں گا آپ کی صوب کا آغاز کیسے ہوتا ہے صوب کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اٹھتے ساتھ وردش بھی کرتے ہیں یا نہیں وردش میں زندگی بھر بہت ہائی لیویل سپورٹسمن رہا ہوں وردش وردش سکسکس کے لئے سیلیکٹ وردش 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 باکی سب کچھ کر لیا اہ نہیں کرنا تو آہ ایوز to be an opening batsman آہ ایوز to be a swing bowler آہ and a wicket keeper تو میرے لئے چانس پاکسان ٹیم کا بہت خیر تھا اور ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ یار تُنے آگے جانے بہت ایویل سوہ جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے کوئی آکے آگے خی cab و با ہم با نماز پڑ کے میں سو جاتاں اور یہ نہیں کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں کہ پانچ واقعی کچھ ہی ضرور کرتے ہیں اور کامیاب ہی ہوتے ہیں اور کامیاب نہیں ہی ہوتے ہیں very nice and it's the honest answer I guess okay Sylvia tell me about this as we all know you travel a lot so what is your perspective on tourism on tourism yeah I think it's very important and especially I think it's very interesting when you go to a country and get your own perspective of the country that's why tourism is very important so that you know you don't have to rely on what you see on the TV you can just go there and explore the country for yourself and see like the beautiful places of the country so how's your experience so far in Pakistan and which places you actually visited I really like it very much I've been mainly to Lahore also because when I arrived there was the lockdown so it was a little bit complicated to travel but I went to Nathya Gali and which was very nice and I'm also planning to go to the northern sides like Hunza and Skardu and all of this so you can I say something yeah sure the good thing is her pronunciation of the names is very good Nathya Gali normally the foreigners would not be able to pronounce it like that I told in the intro that she's a polyglot she 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 can speak I guess ten languages yes and which languages are that which languages and German Spanish English French Italian is it your hobby or you know how did you speak so many languages I think it's part of my hobby too and I was very lucky because I mean I'm raised bilingual so I already grew up with two languages and also in Germany it's very important to learn languages so at school I learned English French and Italian and then I lived in different different countries in the university we get to know so many languages so yeah Bukhari sir, tell me about this question that you have a lot of travel and you have a shock and you will also like to visualize that in this country it was more good in this country and here it was more good in this country tell me about this question that you will compare and what perspective is that if you look at Pakistan's tourism and please look at the other world and look through the tourism and look at the other countries Look, there is a very significant thing that you call a very spontaneous tourism with tourism that has progressed in the world most of the countries in which countries have become excited and the people who have developed this world the first step of the countries the first step is that if you go to the national population ہے اس کے اندر ایک حصہ لے جیسے کہ پاکستان میں ابھی پچھلے دو سالوں میں آپ کے تیوریزم ڈبل ہو ہے باہر سے تو ابھی سلویا ٹائپ تو میں خلال ہے 1% 2% لوگ ہیں بہت سلویا ایک بہت اچھی امبیسیڈر ہے آپ کی تیوریزم کی اور اس کی اسی کی طرح آپ کے جو لوکل لوگ ہیں جب ان کو فورن کانٹریز جب ایک کسیم کی بین ہو گئی بکوز جب ان کے پاس ایک ہی اپنیگ تھی which was your own country so they went and they when they discovered the northern areas yeah آپ کے چترال وغیرہ کے ایرے انہیں نے discover کیا سوات کیا even when they went down to cholestan and to sinh and to Balochistan تو اس کے اندر فائدہ یوں لوگ نے بولا یار ہمارا مول کتا خوبصورت ہے but it is an amazing country but how many countries in the world have all the different different geographic landscape yes from the desert from from the seacoast right up to the highest peaks in the world and that's pakistan for you and you don't need any visa i call it the most beautiful hidden secrets of the world that's what we are doing we want to discover pakistan you know that that's what is our slogan for pakistan to discover karen کی ضرورت ہے during our student life because when i was here in Aptabad that was a hill station they are developed nations they took centuries to be where they are today they got a chance to be where they are today they got a chance to be where they are today we have our lives for 72 years in 72 years we have our struggles and then our we have our struggles to be where they are now and some of them had no vision some of them had a shock on one side and some of them had a shock on the other side terrorism is a mindset and terrorism is when you go to a restaurant and when you serve a waiter it is a mindset that he will take the first one and he will keep it here and he will give you a smile so you see that the the knack is that tourism is your mindset you have so beautiful areas you have to give your children training you have to teach their courses and skills already we are a very hospitable nation actually pakistan is an amazing country the people are so big you are so big grace to see their culture line you are so big, it is my country you are so big, it is my country my country is my country really rich really rich you have to look at it somewhere where you can go and learn it you have to learn that you have to learn it there is no need to go to hotels always stay in a camp private like the prime minister has done as a loan program کہ گلگت بلتستان کے علاقے میں چھترال کے علاقے میں جن کے گھر ہیں اور ان کو نوکریہ نہیں مل سکتی ہیں جوب سٹیٹ تو نہیں دے سکتی ہے ہر کسی کو ان کو لون دے کے دو کمرے بنا لو تین کمرے بنا لو اور اسی کو ایز ٹیوریسٹ وہ آپ رینٹل روم استعمال کریں اور جب آپ وہ کریں گے آپ کی انکم بھی آئے گی آپ کا بھی مینڈ سیٹ کھولے گا جو آپ کی بھی انگیزہ ساری کا مکرین ہے گلگت بلتستان و کپ بھی خودمان ہے اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو گملنٹ جوب کی ضرورت نہیں پڑے کی پیپر بل بکم انٹرپرنورز جو عگرہ نے سلویا بھی ہے اور سلویا کو آپ اپنے گھر میں ٹھرائیں گے ساتھ الے کمرے میں آپ نے پھر ایجابا کیسے جب بھی کیا کیا، پھر اگرانی کی اگرانی کیسے جیسے، آپ کو جرمانی کیسے اور تاکرام کیا آپ کے بارے کبھی ہیں کیسے بیادی بیٹھ میں پھر ایک کبھی بھی قدمی بھی خونتی ہے مجھے تک ہے، پھر اگرانی کیسے ، جب آنے پہسکتانی کیسے ہیں ہمارے میں پھر اینکiau پھر ایک کبھی چاہم، اگرام کی сигوارت ہوا بھی ہیں اور حسول الاعطانی رب یہ ہے جکارہ چھوٹا ہے یہاں پہلی اس کی ش Hebrews ہماری چھوٹا ہے لیکن اب بات کرنے کے لئے میرے پہلیہ چھکاں یا سیماری چھکاں یا نا سیماری چھکاں اور ہماری چھکاں اور پہلی چھکاں چھکاں اماری چھکاں ای جو پہلی نڈیم سیماری چھکاں لیکن joy اگرام چھکاں فرمانی جو میں سبھی جانب کو راکھر کریں مجھے جو پیدا مجھے رہے ہیں کیا مجھے پیدا کیا کوئی سے زیادہ سے ایک مڈیشن آپ شایئے تکھنی زیادہ سب سے جو رہے ہیں ایساہ سے کہ رہے ہیں سب سے دیکھنے کی کوئی غنی سب سے کی طرف علاقا کیوں گا ، پھر میں اسے لئے ٹھیکنٹ کیا اور ٹھیکنٹ کیا اور جانبی اور جانبی یا مجھے جاتے ہیں اور چیزء ہمیں جانب میں جانب کیوں گھرمانی اور ایترانی میں بلایمان لئے کیوں گروریٹی بے دیکھر ہم hommes کیا اس میں خاص طرف ان کیا اترانی form شرطانی جاتا ہے اس کا میرے مطیبعد ہے ایترانی شوام نہیں ہے لہذا کیوں ، لگchaftارanda رضا اچھی طرف ایک پاکستان سے مندے آپ نے سادتا ہے ٹھیکی جن کو اس دک amanی میں کا اطی��� یا اسٹل کے دل existe untingان ہے جانب چیزم کجی ہے کرنے والدicians ملتحان Amelia به Chopra کے سبیں رب اندamy collision coordinated جرائے دور اند trên اختلاف وہی امیرین کا ملاقا ہے جسپsawل منجم داری بانم احتمال جسو کسی کب Female آپ نے ملائزہ کیا سلویا پاکستان مے ہیں اور پاکستان کے کلچر کو انجھائی کر رہے ہیں فود کو انجھائی کر رہی ہیں اور سب سے بڑی چیز میکنسک بلگوی اس کو انجھائی کر رہے ہیں اور پوری دنیا پاکستانی موسیق نے اپنا نام ہمارے سات بڑی امیزنگ پرسانلیٹی is موجود ہیں سے مزید بھی بات کریں گے لیکن یا وقت ایک بریق کا چلا ہے یہ قافلہ دکھائے گا پاکستان پیارا ہوگا لاہور سے ناشتا براستہ اسلام آباد گھومائے گا ناران کاغان گلگت بلتستان سارا بھوچن بنے گی کاراچی کی حلیم اور نہاری واہ سندھی کلچر تیری تو بات ہے نیرالی ہوگی بلوچی سجی اور روش سے میز بانی کریں گے گوادر کی سہ سنائیں گے بلوچ کی تاریخی کہانی خیبر پختون خواہ ہے زرا سنبھل کے بھائی جس کے چرسی تکے اور دنبا کڑاہی نے پوری دنیا پہ ہے دھاگ بٹھائی سقافت اور روایات میں بے مثال ہیں ہمارے پتھان بھائی کیا وقت کے بدلاؤں سے ان کے رسم و ریواج میں کوئی تبدیلی آئی کھوجیں گے ہم دیکھیں گے آپ یہ ہے discover پاکستان سب سے پیارا پاکستان دیکھیں میرا ڈل ہے پاکستان دل بھولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی hi viewers نیہا آئے ماریا وو میں لکے آ رہی ہوں اب کے لیے ایک خوبصورت شو دل ہے پاکستانی in this show i will discover the beautiful land of pakistan دل ہے پاکستانی دل بھولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی دل بھولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی دل بھولا دل کی زبانی دل ہے پاکستانی watch Dil ہے پاکستانی every monday at 7pm only on discover پاکستان only on discover پاکستان تین بھولا دل ہے پاکستانی نیہا بخاری صاحب مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کافی بزی رہتے ہوں گے اپنی پوسٹ کے حوالے سے ذمہ داریوں بہت زیادہ ہیں آپ پر لیکن اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور ان کے ساتھ فیملی وکیشنز کو انجوائی کرتے ہیں اپنی دیکھر ایک رہی جب میں دیکھر ائب لے . ہماملے مٹی Colombia جی countries سی چی بات ہے یہ آپ سب کار ہے م��들 بطور سے لوگ اور شکل ہوں گے اللہ یا سب کار ہے جب آپ سویت گے میں لہی رہяти نہ ہوں گے بہت کبا ہو مجھ�ien سے پر فلیٹس پر وہ جو نہیں جو کرتا ہے اور Laz корпن میں جو نہیں کرتے ہیں یہ آexان ہوتا ہے ٹکر من اللہ چاہتے ہیں ہمارے میں رہا ساتھ دونے مجھ سے پر لوتا ہے جب میں اچھا ہمارے میں حدود اور اس کی طرف سے جائیں کہ اگر مجھے مجھے جانڈیا لیکن میں سب ہر اور تجاوہرینا اجتے ہیں تقای گرہ طالتا ہے ساتھ ترابہ سے چیزتے ہیں ناوہ میں ایک ہاتھ گئلی اور ہمارا میں معا جنبوں گرم اور اس نے جو ساapم اور پہلی میں شہرت ملوان کی جب نوازنے اور ایک ہمارا میں جو سکتا ہے جیخم رہا ہمشتر ہے اور ملوانا جب در دوائی سا 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 رہا اور ہمارے کچھ چٹے کے لئے اور مجھے پر ایک نہیں ہوں میں 71V طرح پر راتانکہ کیونکہ کیونکہ دام کیونکہ دوسرے ہمی پلچکانے جضائے لونے ہم لنے ہمی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے لیکن آپ کی فیملی کے بحاف پہ ہم آپ کہتے ہیں کہ ٹائم دے نہیں ٹائم اس لئے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس صبح سے لوگ آتے ہیں ان کے ایشوز ہوتے ہیں اور آپ نے چوز کیا ہے نا پولیٹکس میں آنا کسی نے فورس تو نہیں کیا نا میرے چچا کو تو فورس کیا تھا لیکن مجھے میں نے چوز کیا اور اس کے اندر آپ صبح کے ٹائم لوگ آتے ہیں with their problems آپ وہ سنتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر دن کو آپ نے کوئی فوادگی ہوگی جنازہ اٹینڈ کرنے پھر آپ نے فاتحہ پڑھنے جانا پھر اس کے بعد کوئی کام ہو رہا ہے آپ نے ادھر بھی جانا ہے یہ ایشوز ہوتے ہیں پھر کسی کو پولیس تھانے میں یا کہیں پرابلم آرہا ہو کسی 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 کوئی زیادتی ہوگی ہوگی you've got to be there and since being elected اور پھر آپ منسٹر بن جاتے ہیں لہور میں ٹائم آپ کا زیادہ گزرتے ہیں so i've got just two days in my constituency اور اس کے اندر i wake up i'm with people at 9 and i'm back into my room by about 1.30 it's very tough your life is very tough we can understand it we can understand it please northern areas her banda jowna northern areas کے طرف جانا پسند کرتا ہے بلا شبہ کیونکہ وہ mountains ہیں خوبصورتی ہیں but you know pakistan has very rich historical places we have desert beach ہمارے پاس بڑے خوبصورت ہیں کبھی اس site کو explore کیا آپ نے ریلیجن کی جو ٹوریزم ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے تو اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور آپ نے خود کہاں کہاں ایکسپورتی ہیں میری میری پیدائش کراچی کی ہے تو میں بڑا کراچی میں ہوں سال کے چار مہینے کراچی میں ہوتا تھا آٹھ مہینے ایک ہل سٹیشن جس کو اپٹ آباد کہتا ہے تو کراچی میں ہوتے تھے تو پھر ہم ہاپودرہ میں سارا جاتے تھے بیچز کی اوپر اور جب اپٹ آباد میں ہوتے تو ہم ہائیکنگ کے لیے تھنڈیاں نہیں جاتے تھے ہم لوگ شوگران تک جاتے تھے کاغان شوگران تو یہ ہم نے سارا بائے on foot کیا ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ پھر میں پیر بھی ہوں وہ پگ بھی سر پہ ہے سرخ جلال بخاری جو اچھ شریف میں جن کا مظہار ہے he was جن کو کہتے ہیں نا کہ the god father of saints اور یہ آپ چاہے شاہ رکن عالم دیکھ لیں چاہے خوجہ فریدن شکر دیکھ لیں چاہے آپ وہ شہباز کلندر کو دیکھ لیں یہ سارے ان کے پاس آتے تھے اور یہ پھر آگے سے ان کو ڈیریکشنز دیتے تھے کہ کہاں کہاں پہ جانا ہے تم نے کیا کیا کرنا ہے تو جن کو بڑا مشہور ہے چار یار ایک بہت پرانی وہ چیز ہے چار یار تو وہ یہ تھے اور اس کے اندر کیونکہ میرے ancestors جو ہیں وہ بخارہ سے آئے تھے تو ہماری جو family ہے وہ مدینہ سے وہ travel کرتی ہوئی کربلا کربلا سے واپس مدینہ into iraq into iran into samarkand samarkand سے پھر اگوانستان سے ہوتی ہوئی واپس ادھر آ گئی تو travel اس لیے خوبصورت ہے پاکستان کا کہ آپ کو desert ملتا ہے اب وہاں پہ جو دبائی میں جا کے اس کہتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں وہ یہاں پہ چلا سکتے ہیں آپ نے mountains دیکھنی ہے تو k2 ہے آپ نے rivers دیکھنی ہے تو پانچ rivers ہے آپ جو کچھ beaches کرنا چاہے تو گوادر میں گیا تھا وہ پریسٹین crystal beach اتنا خوبصورت blue water آپ دیکھیں even the royals of gulf جو ہے وہ پاکستان کی desert life کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر آکے time spent کرتے ہیں وہ تو گوادر ہے نا پھر آپ بلوچستان کے اندر جائیں آپ جا کے waterfalls وہاں پہ دیکھیں مطلب one of the most beautiful areas untouched جس کو کہتے ہیں کبھی کوئی گیا نہ ہو باہر سے آپ کوئی سلیمان چلے جائیں آپ وہ ماؤنٹن کے کلرز دیکھیں آپ چلے جائیں وہ سنچرانی ٹائپ کا جو بڑا مشہور تاری کو ڈک ہے وہاں پہ جائیں آپ وہ کلرز آپ دیکھیں واقعا ہے سلیا tell me about this it's always a particular style of blogging in social media what's your style of blogging my style of blogging I think I blog about everything that I am interested in which is like different things it can be fashion, dancing, music, sports, travelling etc and about the travelling what I try to do is showing different kinds of things پکستانے کےش ایرے کیوں میں دیکھتا ہے پاکستانی طوریوں کے پاس لگے سوار جانبوں کیوں کچھ سے پانچ کچھ سوائے میں جانبوں نے کچھ سوائے مجھے سوائے مجھے دیکھنے مجھے لگے جماز شروع پیدا اور ما کچھ سوائے دیکھنے جماز پیدا سوائے AUDIENCE شروع دیکھنے جماز تک لوگوں نے ذوążہر نوازے کچھ سوائے میں اجتا تھا اپنے ایک پیدا کیونکہ چیزا ہماری ہے اور جوہاں پر ایسا نہیں کرتا اور ہماری میں نے اپنے کیا نہیں کیا کہ پاکستانا ہوں یہاں بہترین ایسا ہے یہاں جوہاں تکرام کرتا کیا ترینیم کی طرف آپ دلائیں پاکستانی توریزم اور اس کے ایساً ترینیم اور اسے پر حالتا ہے اور آپ کی طرف سے ایسا ہے جوہاں ایسا ہمارا مجھے ایسا ہمارے ہیں نے وہاں مجھے اور اس کے میں ساتھ میں نے جنہوں اور میں جنہوں میں جنہوں سے انجانوں نے ہی نہیں جبتا جس کے پاکستان اور اس کیوں کو ہر میں ساتھ ہے کیوں کوئی ہیں کہ ایک نے شradaھی جوشی پیگا اور رہا سے آہمین رہا اس کے ساتھ میں جوشی قناہید کی طرف واقعا جوشی پیدا لذہا ہم میں بہتانا ہمارے حالی ساتھ میں مجھےolے اگر جوشی کوئی شرطا کے لئے جوورمت شرطاکہ ہے کچھ میں ، کچھ آپ کو تو پاکستان کیا کہتا ہے ہمارے فرقی کیا کہ جدد کی ہے آپ کو پاکستان کی اعلی حاصلت ہے ہمارے فرقی کیا ہے کچھ میں ، فراؤ تیروں ڈیلیس کی احمقا ہے مجھے میں برای پاکستان ہے مجھے فرقی لیست کچھ آپ کو پاکستان کی خاصت کیسام نہیں ہے اس کے لیے کا جنگ ہے جميع یہ چند کیا ہے ہماری مارکٹنگ سائٹ پہ ہے کہ ہم دنیا کو نہیں دکھا سکے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا جو ویجن ہے اور خاص طور پہ فوکس ہے وہ توریزم کے اوپر ہے مزید آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوٹینشل ہے اور کتنا پوٹینشل پاکستان جو ہے اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے توریزم سے دیکھیں پہلی جو آپ کی بات ہے کہ ہم دنیا کو دکھا نہیں سکے بلکل سہی کا آپ نے ہم ناکام رہے ہماری جو مارکٹنگ پولیسیز تھی وہ ایڈویٹائزنگ پولیسیز بہت غلط تھی دیکھیں ابھی پاکستان کا جیسے ڈسکور پاکستان آپ نے نام دیا ہے مطلب ایٹس ای بیوٹیفل نیم کم ڈسکور آو دیکھو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیکن جیسے سلویہ نے دیکھا ہے دیکھیں میں جتنا پاکستان کی جا کے بات کروں گا نا میری بات پر لوگ یقین نہیں کریں گے وہ کہیں گے یہ اپنی ملکی تعریف کر رہے ہیں لیکن جیسے سلویہ بات کرے گی آپ دیکھیں پاکستانی اپریشیٹ کر رہے ہیں سلویہ کی بات کو کیوں کیونکہ ایک گوری یہاں پہ بیٹھی ہوئی جبکہ ان کو بتایا گیا کہ پاکستان اتنا خطہ ناک ہے لوگ پاگل ہیں لوگ یہ کرتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں جب سلویہ لکھتی ہے ہمیں سلویہ جیسے بہت ساری سلویہ چاہیے ہیں اور وہ جب یہ کریں گے تو ان کو ناردن ایریز میں ہمیں لے کے جانا چاہیے دکھانا چاہیے کہ جا کے دیکھو لیکن سبیتے ہیں لیکن سبیتے ہیں سبیتے ہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پورتی ہے کیونکہ گوریہ جو ہے نا وہ مٹریلیسٹیک نہیں رہا ہے مٹریلیسم سے ختم ہو گیا ہے اور وہ سپریچوالیٹی کی طرف اور وہ سپریچوالیٹی کی طرف جب آرہے ہیں تو یہ لفتیس سکس اور ہمارے پاس انکو اس کے رومانس کے اندر انکو لانے کے لیے اتنی چیزیں ہیں اور وہ ہم لوگوں کا اپنا مائنسٹ چینج کرنا ہے خود یقین کرنا ہے کہ جو ٹیورزم اور ہم نے اپنے وہ ٹائم لائنز بنانی ہے اور ہم لوگوں نے نمبرز کرنا ہے کہ آج اگر دو بندے ہیں تو ہم نے اگلے سال اس کو چھے پہ لے کے جانا ہے پھر اس سے اگلے سال ہم نے چودہ پہ لے کے جانا ہے ایسے ہم وہ ٹائم لائنز اپنے نمبرز لکھیں گے نا تو ٹیورزم ایک وہ چیز ہے جو آپ کی ملکی اکانومی کو ادھر سے ادھر اٹھا کے لے کے جانا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ نے بلکل صحیح کہا ہمیں اپنی پاکستانیت پر فخر کرنا ہے اپنے کلچر پر اپنے فوڈ پر اپنے زبان پر اور جو کمی ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ ہم اتنا خوبصورت ملک جو ہے دنیا کو نہیں دکھاسے کہ اسی لئے ہم نے خاص طور پر جو ایک سیگمنٹ بھی کنسٹرکٹ کیا ہے اور آپ کی سپورٹ کی ہمارے مہمانوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ ہمارا سا اموشنلی کنیکٹ کریں اور اس جگہ کو ہم بنائیں ٹاپ رنج جس جگہ کی ہم نے آپ کو سیر کروائی ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے ترنڈنگ ٹوڈے یہ سیگمنٹ ہمارا ٹرنڈنگ ٹوڈے اور جسا ناجف نے بتایا ہم سب بل کر آج ہمارے ساتھ جو پریبلیج گیس ہیں وہ بھی ہمارے اس میں ساتھ دیں گے ہم اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کریں گے اور ٹاپ ٹرنڈ بنانی کوشش کریں گے ٹویٹ کس طرح کرنا ہے ناجف آپ کو بتائیں گے ٹویٹ کرنے کے لئے آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جانا ہے اور اگر آپ کو ٹویٹ کرنا نہیں آتا تب آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو سکرین پر ہماری سلایڈ شو ہو رہی ہوگی آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جانا ہے اور ٹائپ کرنا ہے ہاشٹاگ دسکوور کشمیر ہاشٹاگ دسکوور پاکستان ہاشٹاگ the morning show HD اور اس کو بنا دینا ہے ٹوپ ٹرنڈ اگر آپ کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ جانا ہے انسٹا اکاؤنٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ بنا دینا ہے ترینڈ it's just a 15 second act of kindness which can create many job opportunity creativity and country revenue exactly اور سید یاور بخاری صاحب نے بھی اپنے twitter اکاؤنٹ سے اوفیشل جو ہے tweet کیا ہے سلویا نے بھی tweet کیا ہے آپ ان لوگوں کے tweet کو جو ہے retweet بھی کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب پاکستانی جو ہے آج اس کو top trend بنائیں گے پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے پاس کتنے خوبصورت علاقے ہیں جن کو ضرورت ہے آ کے دیکھنے کی تو ہم سب بھی خود بھی اپنے backpack کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگ کو جو باہر بیٹھے ہیں جو کہ نیچر کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم موٹیویٹ کر سکیں گے اور جس طرح نجف نے کہا اس سے ہم لوگوں کو فائدہ تو ہوگا ہمارے ملک کو بتہاشا فائدہ ہوگا اور جہاں ہم ملک سے اتنا کچھ لے رہے ہیں تو اتنا give back تو ہمیں کرنا چاہیے بالکل سلمان now it's high time to give back to پاکستان اور پاکستان سے محبت کا اظہار آپ اسی طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے آپ سے ایک recommendation چاہیے آپ کو پتہ ہے discover پاکستان tourism کو promote کر رہے ہیں ہم پاکستان کا soft image لے کر آ رہے ہیں positive image لے کر آ رہے ہیں ہماری کاوش ہے کہ جو ہمارے پی ایم کی سوچ ہے امفیسائز ہے tourism پر traveling پر وہ ہم دنیا کو دکھا سکیں اس حوالے سے ہم اس کو کس طرح مزید بہتر کر سکتے ہیں کیا recommend کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہم خود travel کریں کہ ایک آپ جو چیز experience کرتے ہیں تو وہ جو experience ہے اس کو جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو وہ ادھر سے آئے گا جو بات آپ دل سے نکالیں گے وہ effect کرتے ہیں اور وہ جب effect کرے گی لوگ اس سے motivate ہوتے ہیں جب motivate ہوں گے باقی لوگ بھی backpack پیک کریں گے اور اس سے ہوگا کہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ job creation اور آپ کے ملک کے لیے revenue generation تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کریں اور یہی چیزیں جو terrorism کو اوپر لے کے جائے گی but you can only preach what you've already done example through your own practice that is this is what your prophet taught you this is what every prophet taught you exactly and this is the best way وہ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ نسیت انہیں کہا موں بند رکھنا خوبصورت آپ عمل کریں گے عمل کا جو نتیجہ ہے action speaks louder than words exactly یہ دیکھیں کہ محاورہ بن گیا لیکن اس کے اندر میں ایک آپ سلویا سے ہی بات کریں ان میں ایک میں چھوٹا سا کیونکہ منسٹر ہے سوشل ویل فیر کے ایک چھوٹا سا ویل فیر کی طرف میں میسیج دینا چاہوں گا کہ میں اپنے پاکستانی بہین بھائیوں کو اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا پلیس سڑکوں کی اوپر خاص طور پر چوکوں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھیگ دینا بند کر دیں یہ آپ کا پیسہ جو آپ دیتے ہیں جتنا زیادہ دیتے ہیں یہ لوگ جا کے لوگوں کے بچوں کو اگواہ کر کے لاتے ہیں اور یہ جو ہمارے ٹیوریسٹ آتے ہیں باہر سے وہ سمجھتے ہیں یہ ملک بھیکاریوں کا ملک ہے ایسا کہ ایسا نہیں ہے ان کے کئی لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ فوٹو کھیجتے ہیں وہ پھر دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس ملک بھی اگر ٹیورزم ہم نے پروموٹ کرنا ہے ہیلڈی ایکٹیویٹی پروموٹ کرنی ہے وہ پیسہ اپنے محلے میں غریب ترین بندے کو دیں وہ پیسہ یتیم خانوں میں دیں ان لوگوں کو ڈسکورج کریں آپ پیسہ دینا بند کریں پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ لوگ آنا بند ہو جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور بیکری کا جو ہے یہ پروفیشن ہم نے اس کو روکنا ہے اس کو جو ہے ختم کرنا ہے آخر پہ جانے سے پہلے میں سلویہ سے پہلے پوچھوں first of all آخر پہ بلکے میں کہوں گا کہ سلویہ you look superb in پاکستانی اٹائر we didn't talk about fashion fashion you're a fashion expert so what would you say about پاکستانی اٹائر and colors i love them so much and i have bought so many in different colors because i really like the traditional clothes and especially as you said it's very colorful so this is what i most like about it and also everything matches together like even the jewelry the earrings and this is what i most like about it it's really nice what is the greatest attraction in the pakistani fashion that you see the latest fashion that you see nowadays the latest fashion what's the the clothing yeah what is the greatest attraction for you the greatest yeah yeah i think it's the color and also the embroidery exactly floral things exactly this is what it is because usually in europe people use like more not so colorful dresses like i'm always very colorful because i love to travel and to see the fashion in different countries but usually it's more or less like the same color so that's why i really like like they are very different colors thank you so much sylvia it's lovely to have you here thank you so much i was honored to be thank you very much ایک پروفیشن بن جاتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور نہ صرف آپ ان لوگوں کو پیسے دیرہ بند کریں بلکہ ایک چیز میں بھی ایڈ کروں گا سڑکوں پر جو ہے کورا کرکٹ اور گھن پھیکنا بھی بند کر دیں اپنے شہروں کا اپنے علاقوں کا ہمیں خود خیال رکھنا ہے یہاں ہم رہتے ہیں ہمارے گھر کی طرح ہیں اور جتنا ہم اس کی صفائی رکھیں گے یہ اتنے ہی اچھا ہے ایمان ہے میرا خیال ہے یہ پیغام ہے نا ہاں ہم اچھی باتیں کرتے جائیں گے لیکن اس میں جو ہے جان آپ کی implementation ڈالیں گے execution ڈالیں گے تو عمل کیجئے جو ہم آپ کو بات بتاتے ہیں اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس پہ عمل کیجئے ابھی وقت ہوئے ایک چھوٹی سی break کا ہمارے ساتھ رہے گا کہیں مچ جائیے پہاڑ سمندر جھروں کے دلکش قدرتی منازر نیل گوں آسمان تلے اپنے دامن میں سمیٹے انگینت راز یہ سہرہ بلکھانتی سڑکیں گرنے بکھیرتا سورج روشن صبح کی نویت سناتے یہ چہچہاتے پرلے سونا اگلتی مٹی لہلاہاتے کھیت سقافت اور تہزیب کو زندہ رکھے یہ قافلہ قدرت کے چھپے سیاہتی سقافتی اور تاریخی مقامات کو کھوجیں گے ہم دیکھیں گے آپ یہ ہے دسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان ڈیوے پاکستان دوستان پاکستان اکسافر وکرمان کھو ڈیوسستان پاکستان وہ پاکستان درستگی پاکستان اکسافر پاکستان اکسافر ڈیوار قرآن موسیقی 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 بریک کے بعد خوش آمدید اور اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے انسپائرنگ ومن موسیقی 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 جیسے کہ آپ جاتے ہی کہ ہمارا Inspiring Women's segment ہے آپ کی انسپیریشن کون تھی اب تک ویسے تو لوگوں کے بہت بڑے بڑے لیجنڈز ہوتے ہیں جو انسپیریشن بنتے ہیں میری انسپیریشن میری اپنی اولاد تھی میرے دو بچے ہیں سپیشل نیتز کے جو میرے انسپیریشن بنے کہ میں یہ کام شروع کر سکو اچھا that is very interesting یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کے سپیشل بچے ہیں ان کو دیکھنا اور پھر اتنا زیادہ کام کرنا اور اب تو آپ یو سرونگ کمیونٹی کس طریقے سے منیج کر لیتی ہیں چیزیں ویسے تو اگر میں خود بھی سوچنے بیٹھو تو مجھے خود بھی حقیم نہیں آتا کہ یہ سب کچھ میں کر سکتی ہوں تو ایکچلی سب کچھ تو اللہ تعالی خود ہی آرام سے منیج کر لیتا ہے اور سوچا نہیں تھا کہ یہ سارا کام ہوگا یا یہ اس لیول پر چلا جائے گا بچے جو ہیں وہ کافی انڈیپیلنٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ مادرے ملت بن رہی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سے بھالنا ہے تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو کافی منیج کر لیتے ہیں میری بیٹی is a big helping hand for me شیز سیونٹین لیکن میرے گھر کی گروسری سے لے کے بجھلی کے بل تک وہ سب پے کرتی ہے میٹس کیوں پر نظر رکھنا سب کچھ everything she آئی سی اور کتنے بچے میں سے آپ کے تین بچے بڑی بیٹی میری اب شیز گوئنگ تو لامز اس کے بعد دو بچے اور ان کی کیا عمر ہے بیٹا میرا 16 سال کا ہے بیٹی میری 14 کی ہے اچھا انٹرسنگلی ابھی آپ مجھے بتا رہی تھی ریکارنگ سے پہلے کہ you are a home maker تو یہ ٹرانزیشن کیسے آیا اور پھر اتنے زیادہ مطلب چیزیں جو ہے سنبھالنا کیونکہ آپ چیئر پرسنک اپنی انجیو کی پھر اس کے علاوہ اور بہت سی انجیو کو کنسلٹنسی دے رہی ہیں کومنٹ کے ساتھ نے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں تو یہ ٹرانزیشن کیسے آیا آئی ییس آئی وز کمپلیٹلی ہاوس وائف اور جب کام کرنا شروع کیا تو تو فرانکل سپیکنگ میرے پیرنٹ سے لے کے فاملی اور everybody around me وہ ایک شروع ہو گیا کہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایسے فیلنگ آتی تھی کہ I am a failure mom کیونکہ میرے بچے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھرپیز بھی کرا رہی ہوں تب بھی کچھ نہیں ہو رہا یعنی کہ کچھ بھی میرے سے ٹھیک نہیں ہو رہا I am a big failure تو مجھے ایسے لگا کہ کہ نہیں اب انہیں پروف کرنا ہے کہ میں فیلیر نہیں ہوں میں کچھ کر سکتی ہوں اور بس میں نکل پڑی کام کرنے کچھ فرینڈز اور فاملی کچھ لوگوں ساتھ سپورٹ کیا اور پھر کام کرتے کرتے اچھا آمنا مجھے اپنی سکسس کے حوالے سے بتائی گا ظاہری باتیں یہ آسان نہیں ہوں گی بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا جب آپ گھر سے باہر نکل ہوں گی کام کے لیے تو بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت ساری سٹیوٹیپکل باتیں کی ہوں گی کہ آلریڈی گھر کو نہیں سنبھال پائی تو اب آگے کیا کرے گی پھر یہ جو سفر رہا پریزیڈنٹ کا آوارڈ جب بھی آپ کو ملے شان پاکستان کا یہ پورا سفر کس طرح آپ الابرائیٹ کریں گے کس طرح ڈیفائن کریں گے یہ تھا کہ چھلانگ تو میں مار گئی تھی ٹھیک ہے اور مجھے تہرنا نہیں آتا تھا مجھے کام نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو اس کے بعد ایک بات بتاتی ہوں تو جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ اس کی سروائیول کی جنگ شروع ہو گئی ہے بہت سارے لوگ ہارنے کا انتظار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ باتیں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ جب آپ نے سروائیف کرنا ہوتا ہے اس ساری دنیا میں اس ساری لوگوں میں تو پھر آپ میں خود بخود ایک کپیسٹی آنا شروع تھی دوسری سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اللہ کے لئے کام کر رہی تھی میرا objective صرف وہ تھا میری نیت بلکل صاف تھی میں ان بچوں کے لئے کام کر رہی تھی جو چل نہیں سکتے بول نہیں سکتے جو دیکھ نہیں سکتے تو مجھے اسے لگا کہ اللہ تعالی خود با خود میرا ہاتھ پکڑ لے گا اللہ تعالی مجھے سنبھال لے گا لوگ کے دیتے کیسے ہوگا اللہ تعالی مجھے سنبھال لے گا بس وہ دیکھ لے گا کیا ہوگا اچھا اچھا انسائیٹی اس وقت ہر شخص کو ہے ہماری سسائیٹی کے اندر لیکن جب ایک بندہ ڈپریس ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا اور ڈپریس ہوئے جا رہا ہوتا ہے آپ نے مطلب اس اندھیرے میں ایک دم جو ہے وہ روشنی کی کرن کس طرح حاصل کی اور کس طریقے سے جو ہے چھوڑا سا ان لوگوں کے لئے جو کہ ڈپریس ہو کے سب کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے ایک ٹائم آگیا تھا کہ میں خود بھی ڈپریسن میں جاری تھی اور اچھلی ای وز اون میڈکیشن اور لیکن اس لئے مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں آج کھڑی نہ ہوئی میں بیمار ہو گئی تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا اچھلی ہم اپنی نا روٹس کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری جو اصل حقیقت ہے ہم جب اپنے آپ سے جب تک نہیں ملیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم لوگوں کی ہم سوسائیٹی کے اس میں رہتے ہیں اچھا وہ کیا کہے گا اس نے ایسے کہہ دیا ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے ملتے ہیں جب ہم اللہ تعالی سے ملتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالی کے جب قریب جاتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر جاتے ہیں تو خود بخود ہمارے لئے آسانی ہوتی ہیں اور دل میں سکون اللہ تعالی لے کر آتا ہے آپ بہت بہت امیر لوگوں کو بھی دیکھ لیں سب کچھ پیسہ نہیں ہے وہ بھی بڑے بیچین رہتے ہیں تو یہ جو بیچینی ختم کرنا ہے یہ بھی آپ کا شدیک کنیکشن ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہی کہ بہت ہم کوئی نمازی پریزدار ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے میں لیکن کیونکہ میں کنیکٹ کر رہی تھی اللہ تعالی کے کاموں سے اللہ تعالی کے لوگوں سے تو وہ خود بخود ایک سکون ملتا چلا گیا اور دپریشن سے یہ ساری باتیں ہیں یہ سارا کام یہ شو کرواتے ہیں کہ آپ پاکستان سے کتنی محبت کرتی ہیں اپنے ملک کو کتنا چاہتی ہیں ان سے کتنا پیار کرتی ہیں اور اسپیشلی ملک کے لوگوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اسی طرح کی کاوش کوشش کر رہا ہے پاکستان بھی کہ یہ پاکستان کا صافت اور پوزیٹیو ایمیج سامنے لے کر آئے تاکہ لوگوں کو پوری دنیا کو پتا چل سکے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارا جو انیشیٹیو ہے ٹوریزم کے حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے پاکستان کا پوزیٹیو پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی تھی کہ آپ لوگ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں and this beautiful name discover پاکستان یعنی کہ this is beautiful actually وہ مزا تھا جیسے وہ مجھے award لیتے ہوئے شانے پاکستان وہ پاکستان کا نام جس چیز کے ساتھ جڑ جیب ایسی دل کے قریب آ جاتا ہے اور یہ بڑی honor کی بات ہوتی ہے اور آپ لوگ جو اس وقت کر رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ آپ جو image create کر رہے ہو پاکستان کا وہ بہت زبدست ہے ٹوریزم کے حوالے سے definitely ہمیں اپنے جتنا ہم وہ soft رکھیں گے اتنا لوگوں کے لیے inspire کریں گے کہ وہ آئے اور آکے ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے وہ ضرور آکے وزیٹ کریں اچھا اور مزی کی بات یہ ہے کہ ہمیں کو بہت زیادہ میند نہیں کرنی کیونکہ ہمارا ملک واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہے ہمیں صرف جو ہے وہ ہی دکھانا پڑ رہا ہے اچھا یہ بتائیے خود بھی ٹریول کرتی ہیں اور پاکستان میں کون کون سے علاقوں میں ابھی تک ٹریول کر چکی ہیں میں تقریباً بارہ سال باہری رہی ہوں پاکستان سے اور باہر کی کنٹریز میں کافی زیادہ میرا ایکسپوزیر تھا پاکستان آکے دیفنی نوردرن ایریاز فیوریٹ ہے میرے لیکن لہور نہور ہے اور لہوری ناشتے کھانے خانے ناشتے یہاں کا تیش دیفر جب ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوسرے ایریاز میں کچھ نہ کچھ کم لگ رہا ہوتے ہیں یہ شہر ہمارے لیے اچھا لاسٹ دیسٹینیشن جو آپ نے پاکستان کی وزیٹ کی اور آپ کی فیوریٹ ہے دوبارہ موقع ملے تو جانا چاہیں گی نتیہ گلی ایس ون اف دی پلیس بیوٹفل اور ڈیفنیٹی آگے جو کہا نتیہ گلی آج ہمارے سارے گیسوں ہیں زیادہ تر نتیہ گلی ہی ان کا لاسٹ دیسٹینیشن ہے تو یہ بتائی گا کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں کون کون سے upcoming projects ہیں جس میں آپ کمیونٹی کو سرف کر رہی ہیں پاکستان میں پہلی بار ہم پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں مسکن کے نام سے مینیسٹر یابر بخاری صاحب کے ساتھ وہ لیڈ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو ہم ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ساوتیس ایشیا کا اس کو ون اف دی اگزمتلی پروجیکٹ بنا کے پیش کریں اور پاکستان میں پہلا پہلی پروجیکٹ اف کورس ہمیں ہمیں لاہور میں ہم شروع کریں گے اس کو ہم پہلی درہ درہ دیولپ کر رہے ہیں from the age of 4 years till 60 years mentally challenged or physically challenged ہر درہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ اس کو لے کے چلیں گے اور اس کو بعد میں کوپی کریں گے ڈیفرنٹ شہروں میں 36 ازلہ ہیں سخت پنجاب کے تو بہاں پہ کوپی ہوگا اس پر انشاءاللہ سندھ میں بلوچستان میں اس کو ہم کریں گے انٹریسنگلی آپ سے پہلے یہاں پر سید یاور بخاری صحابی موجود تھے لوگوں کو ایسا لے گا کہ شاید آپ لوگ ایک ساتھ آئے جبکہ ہم نے آپ کو الگ اس میں بولایا لیکن یہ کتنا خوبصورت محض اتفاق ہے کہ پاکستان کو سرف کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسا ایسا اکٹھے ہوئے ہماری گورمنٹ کا ایمیج لوگوں نے یہ بنایا ہے کہ شاید وہ کام نہیں کرتے لیکن سیریسلی اگر آپ ان کے پاس سیریس پروجیکس لے کے جائے سیریسلی آپ کام کرنے والے لوگوں تو وہ آپ کو اتنی سپورٹ کرتے ہیں میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا میرا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے پولٹیکل کوئی کچھ نہیں ہے لیکن when i went to them ماشاءاللہ they have supported me a lot صحیح exactly مطلب گورمنٹ جو ہے وہ کام کرنا چاہی رہی ہے اور یہی بات ہم بھی بار بار کہتے ہیں کہ صرف ہم سب چیزیں گورمنٹ پر نہیں ڈال سکتے ہمیں اپنی ذمہ داریاں خود بھی لینی ہوں گی اور جب لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داریاں لینے شروع کر دیں گے تو معاشرے میں ایک بہتر تبدیلی آئے گی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ وہ ایسے خالی پولٹیشنز وہ آپ اور ہم جس سے عام لوگوں نے اٹھ کے کام کرنا ہے ہم صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایسی والے کمروں میں یہ کہتے ہیں فلانی چیز خراب ہے پاکستان میں فلانی چیز اور اپنے تینیج بچوں کو اپنے یونیورسٹی کے بچوں کو یہ مت سمجھائیں یہ مت دکھائیں کہ آپ کیا کمنٹ کر رہے ہیں پلیز ان کو کچھ کر کے دکھائیں کہ یہ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں and you people have to give back to society اور اس کے ساتھ سے انٹویشنز پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ دس لوگ کام کرے ایک کرنے سے کیا ہوگا اپنی اپنی سپیس میں رہتے ہوئے آپ اپنا کام کیجئے جو laws ہیں ان کو فالو کیجئے اپنے ملک کے لئے کام کیجئے بہت ضروری ہے اور اس سے ایک بندہ بردنائز بھی نہیں ہوتا کام جب بڑھ جاتا ہے تو سب جو ہے اس کو بہتر طریقے سے اسی اس میں ہم لوگوں نے انٹرنشپ شروع کیا اور میں اپنی بیٹی اور جتنے فرنس جتنے تین ایج سے میں ملتی ہوں میں کہتے ہوں کہ بیٹی آپ لوگ چاہے تھوڑی در اپنی انٹرنشپ کرو لیکن start living with these people start giving back to society this is very very important thank you very much آمنا آفتاب keep inspiring us the nation you are truly an inspiration it's lovely to have you here آپ نے گفتگو ملائزہ کی آمنا آفتاب کی جس طرح انہوں نے کہا آپ کو صرف رکھنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور آپ کے لئے بہتر حالات بھی پیدا ہوں گے اور ہر انسان کو خود سے serve کرنا ہے ہم دوسروں کے پر ڈال سکتے ہیں گورنمنٹ کو پر نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ہماری بھی ذمہتہ آ رہی ہیں اور ہمیں اپنے اپنے means میں رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر زندگی میں مشکلات آئیں تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں قدم باہر نکالتی ہوں ہمت کرتی ہوں حوصلہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے کچھ کرنا ہے لوگوں کے لئے تو اللہ تعالی بھی میری مدد کرے گا بہت خوبصورت باتیں ہوئیں ہمیں آج آمنہ افتاپ کے ساتھ اور ابھی وقت ہوا ہے نیکس سیگمنٹ کی طرف موو کرنے کا جس کا نام ہے تھمز اپ تو سیگمنٹ ہے ہمارا تھمز اپ اور اس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کیسے شائننگ سٹار سے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا پاکستان کا ہونہار چہرہ جو کہ پاکستان کو سرف کر رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کو سرف کر رہا ہے انسپائر کر رہا ہے پوری دنیا کو انفورچنٹی یہ چہرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور دکھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آج جو سٹوری ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک پاکستان کی ایسی بیٹی جس نے پاکستان کا سرفخر سے بلند کیا پوری دنیا کے اندر ڈیانا ایوارڈن کو ملا ہے ایمان جوادن کا نام ہے اور انہیں ایک ایسی پروڈکٹ بنائی ہے نجف جو کہ برن وکٹمز کیلئے بہت ضروری ہے بلکل سلمان وہ لوگ وہ افراد جو آگ میں جھلز جاتے ہیں اور سکن برنڈ ہو جاتی ہیں ان کے لئے انہوں نے پریشر گارمنٹس تیار کی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہوں کہ سیون ہنڈرڈ افراد میں اب تک یہ ٹوال ہنڈرڈ جو ہیں یہ پریشر گارمنٹس تقسیم کر چکی ہیں اور ایک شرٹ پہ آپ کو بتاتے ہوں کہ کتنا کاؤسٹ آتا ہے ٹین کے ٹو فیفٹین کے کاؤسٹ آتا ہے ان میں بہت ہمت ہے بہت ہی اچھا آئیڈیا لے کر آئی ہیں لوگوں کی مدد کرنے کا پاکستان کے لوگوں سے پیار کرنے کا اور ڈجف یہ ساری انہوں نے شرٹس اسریبیوٹ کی ہیں فری آف کاسٹ کی ہیں ایمان جواد کو ڈونیشنز جو ہے وہ ملے اور اس سے انہوں نے جو ہے یہ پریشر گارمنٹ بنایا اور دیکھئے ان کو دیانہ ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا اور پاکستان میں بیتہاشا اس طرح کا ٹیلنٹ ہے شائننگ سٹارز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کر رہے ہیں یہ بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ جاتی ہیں کیونکہ ان کی والدہ ڈاکٹر ہیں اور یہ برن ویکٹمز کو دیکھتی ہیں تب سے ان کے اندر ایک چاہت پیدا ہوئی کہ ان کے لئے کچھ کریں تو انہوں نے سپیشل پریشر گارمنٹ بنایا ہے جس طرح کہ نیجف نے آپ کو بتایا جس سے آپ جھلس میں سے بچ سکتے ہیں تو ہم تو ہی کہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پریشر گارمنٹ سے سکتے ہیں اور یہ جو گارمنٹ سے جب آپ آپ کو ایفیکٹ کر جائے تو یہ تب کام آتے ہیں اس کے علاج کے لئے تو ایمان جواد آپ کو ڈسکور پاکستان کی ٹیم آپ کو تھمز اپ کہتی ہے اسی طرح کام کرتے جائیں اپنے ملک کو آگے بڑھاتے جائیں اور آپ جیسے طلبہ کی ہی ہمیں ضرورت ہے جنہیں نے آئیڈیاز لے کر آئے پروموٹ کریں سوسائٹی کے لوگوں کو اور پاکستان سے پیار کرنے کا ثبوت دیں ایمان جواد کو تھمز اپنے کر دیا آپ آگے بڑھتے ہیں یہاں وقت ہوا ایک بریٹ کا کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے ایک ملک جس کی فضاؤں میں زندگی سانس لیتی ہے جس کے سینے میں کئی تہزیبوں کے دل دھڑکتے ہیں جس کی مٹی سے امید کی کوپلیں پھوٹتی ہیں جس کے شہر ام کے گیت گاتے ہیں جس کے گاؤں ہریالیوں کے سانس بجاتے ہیں جس کے لوگ محبت کی زبان بولتے ہیں جس کے پہناوے جاہت کے تھاگوں سے بنے جاتے ہیں جس کے کھانوں کو محبت کا تڑکہ لگتا ہے جس کے بہار عظمت کی داستانیں سواتے ہیں جس کی سرہ دوستی کو ہاتھ بڑھا دیں ایک ملک جو ہم سب کا ایمان ہے ایک ملک جو پاکستان ہے سب سے پیارا پاکستان 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 land of the most hospitable people always ready to embrace the world in this show i will invite کچھ خاس محمان جو آئے ہیں پاکستان چھوڑ کر سارا جہان اور اب بن گئے ہیں Ambassadors of پاکستان I am Hina Ijaz bringing you a very unique program Welcome to Pakistan watch Welcome to Pakistan every Tuesday at 7pm only on Discover Pakistan سارا средاف مبانا چھوڑ کر رائے ہیں حسنا سارا 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 ملک موسیقا موسیقا فیشن کریز اور فیشن انڈسری سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہماری مہمان ہوتی ہیں سیگمنٹ پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں فیشن کے حوالے سے بھی ان کے جو جرنی ہے اس فیشن انڈسری کے اندر اس کے حوالے سے آج ہمیں سوڈیوز میں جوائن کیا ہے اس کے ساتھ ایکٹر اور موڈل بلکہ اب بہت بڑی تعداد میں نئے موڈلز کو مارکٹ میں انٹریوز بھی کروا رہے ہیں اور کو ٹرین بھی کر رہے ہیں کریٹیو ڈائریکٹر بھی ہیں ہمیں آج جوائن کیا ہے موسیقا خان موسیقا خان تینکیو وری مچ فر یا پریشن سائن ویلکم تو در ماننگ شویر ڈسکوور پاکستان سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور آپ کے چینل کی توصل سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ کا چینل ہے ڈسکور پاکستان بہت شکریہ اچھا موسیٰ اس حوالے سے مجھے بتائے کہ یہ جو آپ کی فیشن جرنی تھی کب شروع ہوئی آغاز کیسے ہوا اور اب کی اب تک جہاں آپ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے رتبے پر فائز ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں اور ایک تو خود بھی کام کریں ساتھ ساتھ لوگوں کو ساتھ لوگوں کو بھی ترین کر رہے ہیں اسی فیلڈ میں کیسے ایکسپیرینس ہے الحمدللہ جی بہت بہت اللہ کا شکر ہے ایکسپیرینس آپ کو پتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے یہ قدرت ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو شوق ہے یہ گوڈ گفٹی ہوتا ہے یا تو آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تیسری چیز دی ہوتا ہے جو بیچ میں چیز ہے وہ شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وقتی طور پر کام شام کرتے ہیں نہیں پاتا یا فیلڈ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے یا وہ فیلڈ کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو وہ جلدی نکل جاتے لیکن جو آرٹسٹ بنتے ہیں جو لانگ ٹائم چلتے ہیں اور جو اندر سے آرٹسٹ ہوتے یہ قدرتی بات ہوتا ہے پچپن سے شوق تھا ایکٹنگ کا شوق تھا فلمیں دیکھتے تھے فلموں کا شوق تھا کریس تھا کہ فلم ایکٹر بنے فلم ڈائریکٹر بنے اس کے لیے محنت کی کوشش کی تو دو ہزار سات آٹھ میں میں نے سٹارٹ کیا ایز موڈل جبکہ اتنا پاکستان میں فیشن کا اتنا نہیں تھا نئے نئے مطلب کچھ دو چار بڑے فیشن ڈیزائنرز تھے بڑے فوٹاگرفر تھے جنہوں نے کام شروع کیا پاکستان میں بڑا اچھا مطلب فیشن کا سلسلہ شروع ہوا خاور ریاض اتر شزاب تاری کمین بی جی نیلو فرشاہد بڑے بڑے دیزائنرز ان لوگوں نے کام شروع تو ان کے ساتھ میں نے بی جی کے ساتھ میں نے سٹارٹ لیا اچھا اور میرا سٹارٹ بہت اچھا ہوا مجھے بڑے خوشی ہے کہ پاکستان انڈسٹری کہ اتنا بڑا نام آئیکن بی جی اس انسٹیٹیوٹ سے میں نے سیکھا ان سے میں نے سیکھا میں نے سٹارٹ لیا ایز فیشن موڈل کی طور پر کریٹر کی طور پر میں کام کرتا رہا پھر الحمدلللہ ایک وقت آیا کہ میں نے بڑے بڑے ایوینٹ بھی کیے فیشن شوز میں نے کیے اورگونائز کیے اور موڈلنگ شوز میں نے کیے ایڈز کیے کمرشل کیے شوٹس کیے فیشن میکزینز کے شوٹس وغیرہ اب تو خیر میکزینز کے سوشل میڈیا آگیا تو مجھے خود ایزا ڈائریکٹر بھی ایزا ایکٹر بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی ایسا کینوز ڈیویلپ کروں کوئی ایسا سکرین کے اوپر لے کے آؤں کوئی فلم کوئی چیز کوئی ساری بات ہے آپ کریٹیو ڈائریکٹر ہیں کریٹ کرنا جانتے ہیں کسی چیز کو خوبصورتی سے کس طرح پریزنٹ کیا جاتے ہیں بہت خوبی جانتے ہیں تینکیو سو مچ موسیٰ خان بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کی سب سے بہترین بات مجھے یہ لگی ہے کہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں جانی ہیں اس فیلڈ کے اندر وہ آپ آگے بھی پرموٹ کر رہے ہیں آگے بھی لوگوں کو بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح آگے گروہ کرنا ہے بہت ہی خوبصورت بات ہے پرگرم میں آگے بڑھتے ہیں آپ کے پسندگیزہ سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے برینڈز رہے ہیں وہ کیا آفر کر رہے ہیں تو سیگمنٹ کا نام ہے بیٹل آف برینڈز تو جناب جیسے کہ سلمان نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ان برینڈز کے حوالے سے انفرمیشن دیتے ہیں جس برینڈ پر لگی ہوتی ہے سیل کیونکہ سیل لگنا بہت ضروری ہے اور ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں شاپنگ کا انتظار ہوتا ہے کہ سیل لگے اور ہم جا کے شاپنگ کر سکیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کس کس برینڈ پر لگی ہوئے سیل سب سے پہلے کرسٹیج کے حوالے سے بتاتے ہیں کرسٹیج پر لگی ہی سیل اپ تو ففٹی پرسنٹ آف کرسٹیج کے سیمائے فارمل بھی بہت اچھے ہیں فارملز بھی بہت اچھے ہیں ایونٹس کے حوالے سے بہت اچھے ہیں کلرز بہت اچھے ہوتے ہیں سمر میں سپیشلی سلمان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لائٹ کلرز پہنے فلورل پہنے اور زیادہ ساتھ پیسٹل کلر پہنے تو یہ کرسٹیج پر آپ کو ملے گا سب اور ساتھ ہی ساتھ سفائر جو ہے وہ بھی اپ تو ففٹی پرسنٹ آف سیل جو ہے آفر کر رہا ہے اور سفائر کے کپڑے تو آپ کو بتائیے کہ کتنے شاندار ہوتے ہیں بہترین کلرز نہ صرف فیمیل بلکہ منز ورائٹی بھی وہاں پر ہے بچوں کے لیے بڑے خوبصورت کپڑے وہ لوگ بنا رہے ہیں تو ٹائمز آیا مت کریں جساں نجف نے پہلے کہا کہ سیل میں اگر دیر ہو جائے تو میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں میرا سائز ہو نکل جاتا ہے بلکل آرٹیکلز آپ کے ہتم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی سائز ہتم ہو جاتے ہیں اور شاپنگ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا کتھارسز ہو جاتا ہے اگر آپ سٹرس فیل کر رہے ہیں تو آپ شاپنگ کے لیے چلے جائیں اپنے پیاروں کے لیے سیل سے کچھ کپڑے لے لیں تو سیلز ہم آپ کو روز بتاتے ہیں تاکہ آپ لیٹ نہ ہو جائیں اور صرف اپنے لیے کپڑے مت خریدیں اپنے پیاروں کے لیے ضرور خریدیں کیونکہ توفے تاہریت دینے سے محبت بڑھتی ہے اور یہ محبت بڑھانے کا سب سے بہترین موقع ہے سیل سے سستے کپڑے خریدیں اور پھر بعد میں زیادہ زیادہ خریدیں زیادہ زیادہ اپنے دوستوں اور اپنے شداروں میں باتیں بلکل اور اب چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی جان ہے جس کا نام ہے ہیلتھ این فٹنس جی ایس سیگمنٹ ہے ہیلتھ این فٹنس اور اس میں ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر ہیلتھ کے حوالے سے فٹنس کی ٹپس این ٹرکس آپ کو دیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہیلتھی لائف گزاریں اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں تو آج جنہوں نے سوریوز میں ہمیں جوائن کیا ہے شیز ایلتھ این فٹنس ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ ہے اور خود بھی انہوں نے ٹرانس فارمیشن جو ہے وہ کی ہے بہت بڑی مطلب ویٹ لاؤس انہوں نے کیا تو ان کی اس جنی کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کس طریقے سے پاکستان میں وہ لوگ جو کہ ویٹ لاؤس کنا چاہتے ہیں یا جو مسل گین کنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے جل سے جل جو ہے وہ ایک ہلتی لائف انجھوئے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے Afifah Afifah thank you very much for your time welcome to the morning show at Discover Pakistan Thank you, thank you, thanks for having me Thank you, how are you? Alhamdulillah, I'm fine مجھے بتائیے کہ ہم ہم باتشیت کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے کلائنٹس آتے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ مسکولر ٹریننگ کروائے جائے یا شرنگ کے حوالے سے یا ویسے ایکسپینڈ کے حوالے سے کیونکہ وہ چاہتے ہیں مسکولر ٹریننگ ہے وہ زیادہ مردوں میں ان ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہائپوٹرافی ہو جیسے ان کے مسئلس ان کا سائز بڑا ہو اور عورتوں میں بہت زیادہ یہ ہے کہ they want to get lean اور obviously جب آپ lean کرتے ہیں تو پھر آپ کو مسئل mass بھی گین کرنا ہوتا ہے جتنا آپ muscle mass lean muscle mass gain کرتے ہیں اتنا آپ کا metabolism fast ہوتا ہے metabolism fast ہوتا ہے تو آپ fat loss جو ہے آپ کی body میں زیادہ چھو ہوتا ہے plus metabolism آپ کا fast ہوتا ہے اچھا میں چاہوں گے یہ lean muscle mass کو بھی define کر دیجئے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا تو آپ سارے اسے میں کچھ بہت آسان الفاز میں اس طرح جیسے ہماری body میں muscles ہوتے ہیں group of muscles کی وجہ سے ہم move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ muscles جو ہیں وہ فائبر سے بنیوتے ہیں اگر آپ آپ اس فائبر میں strength ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ زیادہ active ہوتے ہیں آپ heavy چیزیں lift کر سکتے ہیں آپ کو injuries کے چانسز نہیں ہوتے ہیں اور انہیں muscles کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بونز ہوتے ہیں خیر ایسے ایسے کیا کھانا ہے اور کس طریقے سے کم کرنے آپ بھی بطا رہی تھی کہ آپ نے خود بھی ترانسفرم کیا ہے تو کب آپ فٹنس ترینر بننے کیلئے جو ہے اس سفر کا آغاز کیا آپ آپ یہ سوچے 8 اچھی پر جب اب اس طرح بہت آپ جنیٹکز روز جنیٹکز اشترم افیفے جب جیسے بہت سارے لوگ تین وقت کھانا لیکن بہت سارے ویٹمنز کیونکہ کیونکہ آپ تیسٹ کرواؤ تو پتہ چلتا ہے بی ٹول کی کمی ہے آپ کے اندر گلشیم کی کمی ہے تو یہ کیا پروسسس ہے آپ کو کس طرح مینٹین رکھنی ہے اپنی ڈائیٹ اچھا دیکھیں کہ کہیں بھی یہ چیز فکس نہیں ہے سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ اگر آپ تین وقت کھانا کھائیں گے تو آپ کی باڈی میں کسی نیوٹریشن کی کمی نہیں ہوگی بسکلی it's the quality and quantity جو آپ کھا رہے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں اترونی بسک्لی یقین مکروز کی بات کروں گی 3 macros ہیں main macros that's protein fats and carbs ڈرونی باہت جاتی جیسے موسی اللہ اسیان میں یا جو ہمارے ممالک ہیں پاکستان کی بات کروں گی یہاں پہ ہماری جو ڈائیٹ ہے اس میں بہت زیادہہ کاربز ہوتے ہیں Carbs are basically roti, چاوال, pasta, bread, bakery items اس طرح کی چیزیں تو جب ہم carbs کی قوانٹریٹی بہت زیادہ لیں گے ہم protein, fiber اور fats کی قوانٹریٹی کو ignore کر دیں گے تو پھر obviously ہماری body میں وہ نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے ہم جو بھی اپنی پلیٹ بنائیں اپنی میل کے لیے اس میں ہماری پرپر پورشن ہونے چاہیے ایک پورشن پورٹین چاہیے فات کا پورشن ہونے چاہیے فائبر پورشن ہونے چاہیے اور کاربز ہونے چاہیے کتنا کنسر ہونے چاہیے آپ کو اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کچھ بھی کھائیں یہ ٹھیک ہے یا مطلب آپ کو واقعی کنسر ہونے چاہیے کہ آپ اپنے اتنے کاربز لیں اتنے وائٹمینز لیں اتنے پروٹینز لیں اور میں نے دیکھا کہ کہ پیپر آر گیٹنگ very much conscious about it اگر آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کاربز کی قانٹریٹی تھوڑی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہر ایک پہ depend کرتے ہیں کونسی body کیا require کرتے ہیں everybody is different from other body ٹھیک ہے تو آپ کو کیا زیادہ سوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے اگر کچھ لوگ وہ fat loss کرنا چاہ رہے ہیں تو fat loss میں آپ کو carbohydrate کی قانٹریٹی وہ بہت کام کرنے ہوتے ہیں اس میں protein کی قانٹریٹی بڑھانے ہوتے ہیں fats کی قانٹریٹی ایک بہت misconception ہے ہمارے معاشرے میں fats they are not good fats آپ کو موٹا گھٹے ہیں fats کی بھی 2 types good fats good fats so always go for healthy fats جو کہ آپ کو egg yog میں ملے گا جو کہ آپ کو nuts میں ملے گا جو کہ آپ کو دیسی گھی یا coconut oil دیسی گھی اور بٹر میں آپ کو ملتا ہے لیکن اگر آپ جیسے جو ہے جو oil ملتا ہے بزار میں اس کے اندر آپ fry کر کے یا deep fry کر کے چیزیں کھاتے ہیں تو وہ بھی fats but that's not healthy that's the bad excessive sugar turns into fat which is not good ٹھیک ہے as you know it's not like that sugar basically sugar اور carbs لیکن fats اور sugar لیکن لیکن fats اور sugar لیکن 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 لوگ اتنا زیادہ کسی نے کسی چیز میں occupied ہیں جیسے کہ اپنی کام میں یا گھر پہ یا فاملی کے ساتھ یا ان چیزوں میں تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا ٹائم نکال کے اپنی فاملی کے ساتھ ترابلنگ کے لیے جانا چاہیے جیسے کہ آپ نے بھی شروع میں کہ it's very healthy for your mental health and for your physical health اسے کیا ہوتا ہے آپ آپ کا stress بہت ریلیز ہو جاتا آپ جو منوتنس چل رہی ہوتی لائف میں اسے آپ باہر نکلاتے ہیں اور پھر آپ different scenes دیکھتے ہیں اور اتنے خوبصورت پہارا اللہ کی قدرت جب یہ دیکھیں ہیں تو آپ شکر بھی شکریہ بہت بہت کیا ہے کہ کیس طرح ہم نے اپنی ڈائیت کو مزید بہتر بنانا ہے فاسپورٹ کو چھوڑنا ہے اگر آپ جم جوائن نہیں بھی کریں تو کوشش کریں کہ گھر میں کارڈیو کریں زیادہ سویٹنے سائے سلم ہو سکیں اور اپنا ارگانک لائف کو اپنا لے جی بہت 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 کچھ باقی ہے موسیقی 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 مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ سیکھنے کا جو عمل تھا کب شروع کیا؟ بچپن سے یا کچھ آگے جا کے آپ کو خیال کیا ہے؟ مجھے اسے لگتا ہے کہ انسان پوری زندگی سیکھتا ہے اور آرٹسٹ کی جو لائف ہوتی ہے وہ پوری زندگی سٹرگل میں ہی نکل جاتی ہے لیکن یہ کہ میں نے کچھ گھر میں گانا بجانا تھا فیملی میں اور اس کے بعد میں کامپیٹشن سکول دور میں مرے الحمدللہ شروع ہو گئے تو سکول میں میں نے کافی زیادہ ملی نغمےوں کے حوالے سے نات کے حوالے سے کوالیز کے حوالے سے میں نے سارے الحمدللہ ون کی ہیں اپنے سکول میں اچھا ویری نائس ایک خاص قسم کے سنگنگ اسٹائل کو فالو کرتے ہیں یا مختلف ویریشنز جو ہے وہ لے کے آتے ہیں مجھے پرسنلی طور پر لگتا ہے ایسا کہ جو سنگر جس کے ساتھ سنگر لگ جاتا ہے وہ مطلب ہر طرح کا جانرہ گائے تو وہ سنگر ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک خاص لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ایک خاص جس چیز سے ہمیں پیار ہے وہ سوفی اور فوق تو ہمارا جو کلچر اس کے ساتھ ہے پر مجھے اس حوالے سے بتائے گا کہ ابھی صرف گاتے ہی ہیں یا سانگ رائٹنگ بھی پسند کرنے یا اس طرف بیارے ہیں سانگ میں نے کبھی لکھا نہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی گانا ہے اس کی جو فرس پلائن ہوتی ہے وہ میری خود کی ہوتی ہے مطلب لنک جسے لنک لائن پنچ لائن بولتے ہیں ہماری زبان میں وہ میں خود بناتا ہوں پھر اس کے بعد شایر کو سناتا ہوں کہ ایسا ایسا کچھ آئیڈیا کریئیٹ کیا ہے میں نے تو آپ اس کو حضرات باتیں تو آپ سے ہوتی رہیں گی اب میرے خیال سے کچھ سننا بھی شروع کریں کیونکہ کیونکہ we are more interested in listening good songs میں ضرورہ تو اپنا فیوریٹ اپنا ہی سونگ سنائیں کوئی جو آپ کی album کا ہو میرا ایک نیا گانا ہے ماہی پڑے آ لکھیا میں وہی آپ کو سناتا ہوں میں اللہ ہی پڑے آ لکھیا ہو کہا ہمیں میرے دل دے حال نہ پڑسکے آ کیا بات کی کھوٹورت کوبسورت کیا بات کی کھوٹورت کوئی بات کی جتنے مزے میں آپ نے گیا مارے پیسے تو یہ ایک آپ کیلے جو یہ ساتھ سونگ ہے کہ دل کا حال لیکن میں ہستے ہستے گانے میں بہت سارے گانے بتا ہوتے ہیں ساد فیل دیتے ہیں لیکن آرڈیونس تک ہم نے اس کو تھوڑا فنکی ٹائپ اور تھوڑا ناچنے گانے والا میں نے اس لیے تھوڑا اسے رکھا ہے کیونکہ یہ شاہری تو بلکل سیرڈ ہے اچھا جیسے آپ نے کہی ہوا آج کل چیز رہا رہا ہے پہلے تو آلوم آتی تھی اب لوگ جوہے نو سنگلز لے کے آتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں آپ کس اس ٹائل کو فولو کر رہے ہیں اصل میں آلوم کا پہلا ایک دور تھا سیڈی لوگ کھریتے تھے یا کسٹ وغیرہ آتی تھی اب تریند یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سنگر ہے آپ اسے ٹک ٹک پہ یا آپ یوٹیب پہ آپ دیکھتے ہیں تو سنگلز کا یہ تریند بن گیا ہے آپ سنگلز پھینکے جائیں وہ روٹین آپ کی بنایتی ہے سنگلز کا پہلے اچھا پہلے پاس مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو بتائیں کہ آج کل ریپ بہت چل رہا ہے اور ہر سنگر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سونگ کے اندر دو تین لائن راپنگ کی ڈال دے تو آپ کا کچھ اس طرح رجان ہے میرا گانا ایک ہے جس میں ریپ کا پورشن ہے اور مجھے وہ گانا میں اس کی لائن اوپن نہیں کرسکتا لیکن وہ مجھے بڑا پسند ہے اس کی گانے کی کامپوزیشن میری ہے اور بہت ہی مزیدار گانا ہے اس کے علاوہ کون کون سی مطلب جس طرح کہ آپ بات کر رہے تھے سوفیزم اور سوفی میوزک موسیق کی روح کی غزہ ہے فوک میوزک ہم ہمارا سوفی اور فوک میوزک سنیں تو آپ بڑا ریفرش محسوس کرتے ہیں تو کوئی سوفی سوم کو سنا رہی ہے میں سوفی سنا رہا تھا آہ 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 الف اللہ چمدی دیبوٹی مرشد منویچ لائی ہو کیت جان حوال رب دے اسا ایسا عمل مرشد منویچ لائی ہو خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت اپ تو اگدمی مود چینج گر دیا اور یہ کافی گانا میرے خیال سے یہ آسان نہیں ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اتنا خوبصورت آپ نے گایا ہے کہ مطلب بلکل ہی من کو چھوکیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ آواز میں نہیں یہ کلام میں درد ہے اور یہ کلام کی تاثیر ہے یہ ملکہ ہماری جو خوص ہے نجف ان کے تو مردم آسو نہیں رکھ سکے موشنل ہوگی ایک دام کیونکہ کلام بہت خوبصورت ہے اور جس طرح انہوں نے روح سے گایا ہے اور آواز ٹچ کیے بلکل من کو جا کر بہت خوبصورت آپ نے پرفارم کیے بہترین آپ تو بلا شباک مطلب گاڈ گفٹڈ ہیں یہ کافی گانے کے لیے خاص طور پر پر پریکٹس کرنی پڑتی ہے کیونکہ کافی کے ساتھ بہت سی سٹوریز روڈیمی ہیں بلکل ایسا ہے لوگ میں نے سنا ہے کہ پچھلی زمانے میں بلائے کرتے تھے خاص طور پر لوگوں کافی پڑھنے کے لیے پھر بارش ہوتی تھی ایسا ہی ہے اصل میں کافی ایک صوفی کا خاص انداز ہے کلاسیکل موسیقی میں جیسے ہم ٹھومری ہوتی ہے اس کے علاوہ ترانہ ہوتا ہے کلاسیکل کی بندش ہوتی ہیں بندش اسے استائین طرح کہتے ہیں ہماری زبان میں کافی ایک ایسا جانرہ ہے جو گائک لوگ صبح اور ریاض کے وقت کیا کرتے تھے یہ خدا کے ساتھ ایک آپ کا ڈیپ کنیکشن جو ہے وہ یہ ہے آپ اپنے بیان کرتے ہیں اپنے خدا کو یا آپ کا کلاسیکل میں یہ ہے کہ آپ کا انداز ہے اپنے کسی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا تو یہ کافی ایک صوفی چیز ہے صوفی ازم کا ایک ڈچ ہے یہ براشو پا بہترین آپ نے گیا اچھا ایک تو ایموشنل آپ نے کر دیا ہے لیکن سٹارٹ آپ نے کیا تھا اب بھنگڑے سے اس سے یہاں انہوں نے ساتھ ہی ہمیں ایموشنل کر دیا بہت ہی یہ ترانزیشن ہوگا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور بھی اپترین کچھ گائیں اور اور آپ کے پاس اللہ نے اتنی بیتین سنائیت دیئے ویریشن سے کیا سکتے اور مزید کیا سنائیں گے میں آپ کو گانا ہے آج کل بڑا وائرل ہے گانا ٹرینڈنگ میں ہے تو میں وہی سناتا ہوں ہاں ضرور یا میں آپ کو سناتا ہوں ایک گانا ہے جو ریشما جی کے سامنے میں نے ان کا پرفارم کیا تھا تو خیر الحمدلللہ اللہ نے بڑا اپریشائٹ کیا تو میں وہی سناتا ہوں ایک آشکی خدا سے گفتگو ہو رہی ہے بلکل ایک دن ہو یار تیرا پتہ لگ جائے وچھوڑا کی ہو تنو کہنا پہ جائے دنیا نو ماہی باج نہ لگ دا جی ہو تنو واست ہائے تنو واست ہائے ہائے تیرے سجنان دا بدس اشک دا دا روکیے ہو میرا یار ملا دیتے مار مکار حیو ربا نیو لگ دا دل میرا ربا 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 اور بلا شبہ آپ کو جو اللہ نے ٹیلٹ دیا ہے پوری دنیا آپ اس کو دیکھے گی جس طرح آپ کی آواز وہ ٹچ ہوتی ہے دلوں کی تاروں کو چھیڑتی ہے تو we wish you good luck کہ آپ کی album ایسے ہی کام کرتے چاہیے ملک کا نام روشن کیجئے اور اپنی وائز کو اور پولیش کیجئے تاکہ لوگوں کے من میں اور زیادہ اتر سکے اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے ہپی پیٹس تو جی اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایسی کیوٹ سی ویڈیو پیٹس کے حوالے سے جس میں ہم ان کو اٹھکیلیاں کرتے آپ کو دکھاتے ہیں اور نوٹی حرکتیں کرتے دکھاتے ہیں اور بہت ساری گرومنگ کے اوپر بھی ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی مئی ہے کچھ کالرپل ڈاکس کی ویڈیو تھی لیکن آج جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ پیٹس پالیں تو ان کا خیال رکھیں اور ان کا منتلی چیک اپ ضرور کروائیں میڈیکل کے پوائنٹ او فیو سے بلکل تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کیوٹ بہت ہی پیارے سے پپی تھے آپ نے دیکھے اور جساں کیا نظف کہہ رہی تھی کہ ان کا چیک اپ کروانا بہت ضروری جساں ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی جاندار ہیں اور اگر آپ نے ان کو گھر میں رکھا ہے تو ان کا خاص طور پر خیال رکھیں یہ بے زبان ہیں ان کا خیال آپ نے ہی رکھنا ہے انہیں اچھی ڈائیٹ دیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ بھی ہلدی رہیں گے نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جراسیم جو ہے آپ میں اگر منتقل ہو گئے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز پہ غور آف فکر کرنے کی ضرورت ہے جب ہمیں سر میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم بول کے بتا دیتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے یہ گولی کھا لیتے ہیں سر میں درد ہے تو اچھا ایسے کر لیتے ہیں لیکن پیٹس جو ہیں جانور جو ہیں جو آپ گھر میں پال رہے ہیں یہ بول نہیں سکتے آپ نے خود ان کا خیال رکھنے کہ اگر سوست ہے کوئی جانور کھانا نہیں کھارا وقت پہ تو ذرا آپ کے اندر ایک alarming situation alarm ہونا چاہیے کہ کیا مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا میرے جانور کے ساتھ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے وہ فوری طور پر آپ کے اپنے قریبی ویٹن ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان کا فوری طور پر علاج کروائیں آگے بڑھتے ہیں اپنے پرگرام میں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ٹوریس چیلنج تو جی اس سیگمنٹ میں جو کہ سلمان میرا اور ہماری ٹیم کا فیورٹ سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو دیتے ہیں چیلنج وہ چیلنج سب سے پہلے آپ کو نہیں دیتے اس پر عمل کرتے ہیں سلمان اور میں سب سے پہلے خود اور پھر وہ تھرو کرتے ہیں آپ کی طرف تاکہ آپ بھی کریں کیونکہ صرف باتیں اچھی کر لینا ہی ضروری نہیں ہے ان پر عمل کرنا ان کی امپلیمنٹیشن کرنا ایکزیکیوشن کرنا بہت ضروری ہے تو بتائیے سلمان آج کون سا چیلنج ہم اپنے ویورز کو دینے والے ہیں آج جو چیلنج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن افسوس کی باتی ہے نجف کے اب ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ شو آف کرواتے ہیں جس سے کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو عزت نفس ہے وہ مجرور ہو سکتی ہے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد ضرور کریں لیکن جس طرح کہ ہمارا دین ہمیں یہ یہ کہتا ہے کہ ریاکاری کہیں نہ آجائے جس کے ویسے آپ کی ساری نیکی ضائع سرمان آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے اور اگر آپ کسی کی مدد کریں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اس کی عزت نفس تو مجرور نہیں کر رہے اس کے ساتھ آپ سفید پوش ڈھونڈ کر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے جو طلبگار ہے مدد کے آپ ان کو ڈھونڈیے ان کی مدد کیجئے کائنڈلی جانتے ہیں کسی کی مدد کریں تو فوراں سے ویڈیو یا کلپ کلک کر کے آپ فوراں سے اس کو سوشل میڈیا پر مد ڈالیے خیال رکھئے کہ کسی کی عزت نامجروب ہو جائے بلکل ایسا ہی ہے تاکہ آپ کی جو جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملے اس دنیا میں تو آپ کو اللہ میاں دیں گے قیامت میں جو آپ کو اس کا ثواب ملے گا وہ دگنا ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا اور اس کا ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اس طریقے سے کسی کی مدد کرو کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے تو ہم یہی کہیں گے کہ مدد ضرور کریں اور ٹھیک ہے کچھ حد تک لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ پکچر لے سکتے ہیں بٹ کسی کی عزت نفس مضرور کسی کا چہرہ مت سامنے لائیے کسی کا نیم مت سامنے لائیے کسی کا کونٹٹی جو آپ کسی کو دے رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں وہ چیز سامنے مت لائیے تاکہ کوئی پرومیننٹ کوئی چیز پرٹیکولر نہ ہو سکے اور آج سے مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے بہت خاص ہے ہمیں پتا چلتا رہتا ہے کیا آپ کو اچھا لگا کیا آپ کو بہت اچھا لگا اور کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا آپ کی سکرین کے اوپے اس وقت ہمارا ویکس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اس پہ آپ جو ہمیں سیجیشنز دے سکتے ہیں فیڈبیک دے سکتے ہیں ساتھ جو ہے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ The Morning Show HD اور انسٹا پیج پہ The Morning Show HD اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور کیپ ٹویٹنگ آپ نے ٹرین بھی بنانا ہے پاکستان کا آج ہمیں آپ کشمیر کی سہر کر رہی ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھی نجف راجہ اور سلمان خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ حسیب وادیاں فلق بوس پہاڑ شفاف جھیلے کھیت کھلیاں روایات کے باسباں زندہ دل لوگ منزل کی طرف گامزن یہ قافلا سیہہوں کی توجہوں کا مرکز یہ دلکش وادیاں رات دن کے روپ پرور لمحات ہم دکھائیں گے آپ کو صرف ڈسکاو اپ پاکستان پر ڈسکاو اپ پاکستان پر ملوائیں گے آپ کو ان لوکل ہیروز کے ساتھ بنایا جنہوں نے خود اپنا جہاں لکھی محنت سے عظمت کی ایک نئی داستہ We are here to share with the world I am Hira Khanab bringing you the program Street Food Watch Street Food every Tuesday at 8.30 p.m Only on Discover Pakistan